موسیقی جنازین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور فضائل جمعہ پر بات ہو رہی ہے جمعہ کے دن کے جو احکامات ہیں جو اہمیت ہے جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بات کر رہی ہے اور بڑی اچھی باتیں پہلے بتائیں کہ کس طرح سے جمعہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ کور کرتا ہے اس کا سیاسی پہلو کہہ لیجئے دنیاوی کہہ لیجئے روحانی کہہ لیجئے پرسنل کہہ لیجئے جہاں پر اس کو مسائل کا شکار ہے وہ وہاں پر معاشی مسائل کا شکار ہے وہ اپنے کسی کوئی شخص کوئی نہ کوئی شخص اس کو جمعہ کی نماز میں اللہ کا بندہ ایسا مل جائے گا جسے وہ اپنی ذاتی بات ڈسکلز کر سکے گا اور اس سے مشورہ حاصل کر سکے گا اور نہیں تو جو جمعہ کے دن جو امام آپ کو جو بتا رہے ہیں جو خطبہ دے رہے ہیں آپ اس سے خطبے سے ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں بہت ساری نئی معلومات جو ہو دیں گے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں آپ کی باہر کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہو جس سے آپ کو وہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا وہ ہٹ کرتا ہو وہاں پر اس سے آپ کو وہاں پر کوئی مدد حاصل ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ ہی جمعہ کے دن کی کوئر اہمیت ہے وہ ہے امام زمانہ کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے دن کے طور پر بھی اس کو جو ہے وہ جانا جاتا ہے تو اللہ بھائی یہ ایک ہمارے لیے علام سٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ہر ہفتہ جو ہے وہ اس دن کو سمجھیں کہ یہ جب جمعہ کا دن جب چڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہی دن ہو وہی دن ہو دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس کو ایک چیز کو سب سے پہلے کلیر کر لیں تو ہم پھر اس طرف آسانی سے جا سکتے ہیں کہ ہم نے جہاں پر سیاست لفظ سیاست کو ہم نے ذہن میں ہمارے آتا ہے تو چونکہ ہم نے اپنے ملکوں کی سیاست دیکھی ہے نا تو اس میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ عجیب ہے پھر ہم کالر لے لیں پھر اس پر بات جاتے ہیں انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و علی موسی بھائی میری بہن کو بھی اسلام علیکم جناہ محمد البھائی اور جمع مبارک سب کو جمع مبارک بھائی آپ کو بھی مبارک بھائی بہت مبارک ہوں فرمائی دیکھیں ناکوی صاحب نے اسلام آباد سے فون کرتے ہیں ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے لیکن میں تو ان کی اس وقت اس دن برا مانتا ہوں جسے دن وہ ہماری غلطی نہیں نکالتے تو میں اس دن برا مان جاتا ہوں کہ آج نہیں آئے اور محمد علی کی اور ہمارے کارڈر کی انہوں نے غلطی نہیں نکالی تو میں تو چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہے اگر ایسا پروگرام علی بھائی آپ کریں کہ منڈے سے لے کے تھرسدے تک جتنا بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تھرسدے کو نکوی صاحب آئے اور بتائیں کہ محمد علی نے اردو میں کیا غلطی کی ہیں نکوی صاحب نے کیا کی ہے پرزینٹر نے کیا کی ہے ہماری غلطی نکال دیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے تو ہمیں بہت مزاد ہے جب آپ آتے ہیں تو دیکھیں آج کا ٹاپک آپ کا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اللہ تعالی صاحب کی دعائیں حاجتیں پوری کریں جن جن لوگوں کی بھی ہیں ایک وہ میری بہن جس نے لاس ویک ہم کو فون کرتی تھی کہ ان کے بیٹے کا ٹیومر کا آپریشن ہے ان کے لئے بھی دعائیں کیے ہیں آج پھر ہم دعا کریں گے لیکن وہ ہماری بہن بتائے آکے کہ بیٹے کا کیا حال ہے تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہی ہوگا تو دیکھیں کہ علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی قرآنی آیات مبارک پڑی ہیں نکوی صاحب نے بھی پڑی ہیں یہ تو باتیں ہو گئی ہیں پہلے تمہیں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے وہ کاری صاحب تھے کیا نام ہے مدیر حسین صاحب مدیر حسین صاحب ماشاءاللہ ان کی جہاں میں آواز سن رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مغرب کی نماز کے بعد ابھی میں نے روضہ کھونے رمضان شریفہ آگیا ہے میں ایسے فیل کر رہا تھا کہ یہ رمضان ہے اور میں نے روضہ رکھا ہوا ہے تو ہم رات کو روضہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو انہوں نے تلاوت قرآن پا کی ہے آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ عجر دے تو علی بھائی اس فلسفہ ختم ہو چکا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کی جو اصل فلسفہ تھا جو رب تعالیٰ نے اور نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جو کیا کہتے ہیں اہل بیعت تھے جو اس کا فلسفہ وہ کمپلیٹی ختم ہو چکا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو اگر آج جمعہ ہے تو اگر نواز شریف صاحب ممری رسول پہ بیٹھے ہوتے میرے ٹاؤن میں جو دوسرا آدمی ہے دیکھیں جو حکمران ہیں یہ ان کے کام تھے کیوں کہ جب یہ ممری رسول پہ جائیں گے تو اس وقت میرے جیسا آدمی جس کی اپروچ نہیں ہے کہ میں نواز شریف کو آفس میں جا کے ملوں میں اپنے مسائل لے کے بات تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وگر ذرا سوچیں تھوڑا سا تصور میں تھوڑی دیر کے لیے جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں ممری رہے ہیں اگر آج پاناما لیگ ہوئی ہے مجھے نہیں پتا کہ پاناما لیگ کہنا چاہیے کہنا چاہیے تو نقوی صاحب نے اس کی درستگی فرمائی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آج یہ جہو پوری حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں ممری رسول کے اوپر تو پھر ہم یہ کیا ہوتا مجھے میں کبھی ہمیں آساب دو محمد علی نے جو ٹیکس پے کیا ہے محمد علی کے جو پیسے حکومت نہیں ہے ہم نے آپ کو ووڑ دیا ہے آپ نے باہر جا کے فیکٹنگیں لگا لیے ہیں آپ کے بچے خوشحال ہیں آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے گھر میں رزق ہے روشنی ہے الیکٹرک نہیں جاتی لیکن محمد علی کے گھر میں ساری مثال ہیں محمد علی کی بہن کی شادی ہونے والی ہے بیٹی کی شادی ہونے والی ہے محمد علی کے پاس جوب نہیں ہے الیکٹرک نہیں آ رہی پانی نہیں ہے گھر میں ہمارے گندگی باہر پڑی ہوئی ہے یہ ساری مثال ممری رسول پہ جب جب بیٹھے تھے ہم ان کو بتاتے یہ بھاگ گئے ہیں وہاں سے ایکچلی ان کو واپس آنا چاہیے اور ہمارے مسائل وہاں پہ آ یہ مسائل یہ جو فلسفہ جو آپ بتا رہے ہیں میں یقین جانی علی بھائی میرے گھر کے سامنے مسجد ہے پاکستان میں میں مسجد میں گیا تو وہ باہر ایک برس کے گولے بیٹھ رہے والا تھا وہ بچارہ مسجد میں آیا جمعہ پڑھا اور اس نے اپنی پاکٹ سے یقین کر یہ دو چار پہ جو بھی سے نکالے اور اس نے مسجد کے گلے میں ڈال دی وہ جو جب ڈبا لے کے آگے پھرتے ہیں چادر لے کے پھرتے ہیں کسی نے نہیں پوچھا اسے کہ یار تیری تین بیٹیاں ہیں تو گولے باہر بیچتا ہے تیرا روزگار نہیں ہے تو مسجد کو چندہ بھی دیتا ہے تو تیرا مسائل تیری بیٹی کی شادی کے جو مسائل ہیں یہ کس نے حل کرنے ہیں کسی نے نہیں پوچھا بہتے یعنی کہ جو فلسفہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمارے اپنے امام تھے وہ پوچھتے سے لوگوں تھے ان کے مسائل پوچھتے تھے تیرے گھر میں روٹی آج ہے گا نہیں ہے تیرے گھر میں آج کیا ہوا یعنی کہ یہ چیزیں کمپلیٹی ختم ہو گئی ہیں اور صرف اور صرف یہ بزنس ہے یہ آج صرف بزنس ہوگا انفورچنلی مجھے کہنا پڑے گا اور اگر اپنی مسجد کے جہاں پہ آج میں نے جانا ہے وہاں کہ میں آپ کو مسائل سناوں یقین جانی ہے آپ کو پتہ جلے گئے واقعتا ہی یہ بزنس ہے یہ والا صرف اور صرف رکھتا بزنس کوئی محمد علی کے مسائل حال نہیں ہے کسی غریب آدمی کے کسی کسان کے کوئی مسائل نہیں حال ہوں گے یہ سارے کے سارے حکمران جو ہے نا یہ دین کو جو نا انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور ہمارے علم دین کو بھی اس طرح توجہ دین چاہیے یہ احتجاج کرنا چاہیے کہ میں نے جمعہ مبارک نہیں پڑھانا یہ جو لوکل آتھارٹی گورنمنٹ کا آدمی ہے اس کو لاؤ مجد کے میمرے رسول پر بٹھاؤ ہم اس کو اپنے مسائل سنائیں گے یہ ہے جمعہ کی حمیت یہ ہے فلسفہ اگر آپ کے مسائل حال نہیں ہوتے اگر آپ کی ضروریہ نہیں ہوتی تو پھر کیا رہ گیا رہ کی رسمیزہ روح بلالی نہ رہی تو یہی آج یہ جمعہ کے ہے اللہ کرے اللہ کرے ہمارے علماء دین بھی اس طرح سوچیں اور جو حکم لانوں کی ذمہ داری ہیں اپنے اوپر ذمہ داری نہ لیں ان کو جنازے پڑھانے دیں ان کو جمعہ کی تجار لے کیا ہے تو انشاءاللہ ایران میں ہوتا ہے نا جمعہ حکمران ہیں سارے کے سارے وہاں پہ سارے کے سارے حکمران ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم عوام میں جائیں گے تو یہ بہت ایزی ٹارگٹ ہے کہ جو جنہاں ایک ہی صرف میں کھڑے ہوگے میں مجھے دیئے کہ یہاں پہ غریب بھی آیا ہے امیر بھی آیا ہوا ہے تو غریب کی آواز اگر یہاں سے اٹھے گی تو ممبری رسول پہ ہم کو سننی پڑے گی ہر آدمی سنے گا تو یہ سفلسفہ جو تھا نا یہ ایران میں بھی ہے اور ہمارے دوسرے حکمران ہیں خاص طرح یہ پاکستان میں ہونا چاہیے نہیں تو ہمارے مسائل یہاں کے یہاں کی رہ جائیں گے تو دوسری بات ہے کہ انشاءاللہ جب آپ کو منڈے کا پروگرام آئے گا تو آپ کو بھی ایسے پروگرام دینے ہیں کہ الحمدلہ بڑا کام کرنے کمیونٹی کے ایسے ایسے ایشیو ہے کہ جو ابھی تک آپ نے ہائلائٹ نہیں کیے وہ مظلوم طبقہ پیسر دبگا علی بھائی کی طرف میری بہن کی طرف نظریں لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس پاور ہے ہمارے مسائل ہیں ان کو یہاں پہ ہدایے ٹی وی پہ ہائلائٹ کیا جائے تو انشاءاللہ اس کمیونٹی کا بھی ہم بات کریں گے اوپن پلیٹ فارم ہے اوپن پلیٹ فارم ہے انشاءاللہ مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ بس میں بھی جا رہا ہوں ہم نے اپنی دکان کھولنی ہے پھر ہم چندہ مانگیں گے اللہ اللہ خیرت اللہ جزاکم اللہ خیر علی بھائی مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ جزاک اللہ سچی سے چیواتے ہیں جو محمد علی بھائی کر جاتے ہیں اور بڑی اچھی مثالیں بھی دیتے ہیں سب سے بہترین ہو رہا جن صاحب کا نام لیا آئیڈیل جو ہے وہ مثال ہے کہ ہم سوچیں کہ لیکن تو اس کی ہسی آگئی جب ان قومی تصور کیا تو اس لیے تصورات ملاتے ہیں جی بلکل خیر ہم واپس سلتے ہیں اور جو ہے وہ بات ہماری ہو رہی تھی جو آپ نے امام زمانہ ارمحان الفضہ اور جو میں گرفت کے اوپر جو ہے وہ بات شروع کی تھی تو سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا اور آپ کی خدمت میں کہ جہاں پر ہم پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ جہاں پر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں وہ ہندوستان پاکستان اور اس کی تھرڈ ورڈ کی ساری سیاست جو ذہن میں آتی ہے نہیں ہمیں سیاست الہیہ کا ذکر ہے یعنی پاک ترین ذکر جو پاک ترین سیاست وہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام جو سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے یعنی کہ دشمن کو بھی پورا موقع دیا جاتا ہے اور یعنی بعض جگہوں پر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے شریعت کا پاس نہ ہوتا امیر شام سے تو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ سیاستدان ہیں میں بتاتا تجھے مگر میں چونکہ شریعت کا بابند ہوں اور سیاست الہیہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے اندر وہ نہیں ہے تو ہمیں سیاست الہیہ کو سمجھنا ہوگا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دین پورا اس کے ساخت جو ہے یہ سیاست الہیہ کے اوپر ہے یعنی جب ہم بات کرتے ہیں جیسے آپ نے جمعہ کی بات کریں مام زمانہ ارمان الفیدہ کے اس سے بات کی تو فلسفہ انتظار سامنے آئے گا کہ کیا فلسفہ انتظار ہے اور جب ہم انتظار کر رہے ہیں تو کیا مقصد کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں تو یہ وہ انتظار نہیں ہے یعنی انتظار کا مقصد یعنی زمینہ ہموار کرنا یعنی جمعہ جمعہ کا دن جو ہے وہ الیٹ ہے کہ اس جمعہ کو اگر نہیں ہوا تو ہمیں پروردگار سے امید اب اگلی جمعہ کی لگانی ہے کیونکہ امام زمانہ ارمان الفیدہ کا ظہور یوم جمعہ ہونا ہے اور ہم نے جو ہے اس کے لئے زمینہ ہموار کرنا ہے اگر ہم اس ویک میں کمزور رہے ہیں پروردگار کی عبادت میں مسلمین کے ساتھ معاشی مسائل کے اندر ہم نے اس میں اگر خدا کی معاصیت کی ہے تو ہمارے پاس اب ایک ہفتہ خدا نے اور دے دیا کہ ہم اس میں جو ہے وہ اپنے مسائل حل کریں اور پروردگار کی طرف خالص روح کے ساتھ خالص جو ہے وہ بالکل اپنی فکر کے ساتھ مضبوط ہو کے آگے بڑھیں یہ اصل اس کا یہ ایک الیٹ ہے یعنی کیونکہ پوری دنیا میں یعنی کہ غلبہ ہونا ہے ظہور کا مقصد قرآن کے اندر غلبے کا بھی ہے سورہ توبہ کی آیتوں سے پورا ظاہر ہوتا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں بہتر ہے کہ جو پینلزوں میں سوال کیے جائے تو وہ اس کو کھول کھول کے یہ تیس میں اکتیس و بتیس ایسی آیات ہیں جس میں کہ پورا اس کا ذکر ہے کہ ہم غلبہ عطا کریں گے یعنی ظہور کریں گے تو پوری دنیا پر جو ہے وہ امن آتشی چھا جائے گی جیسے کہ دنیا اندھیرے میں اور ظلم سے بھر چکی ہوگی اس طرح سے خدا اس کو امن بھی یعنی شیر و بگری اس کا فلسفہ ہے نا کہ یہ گھاٹ پہ پانی پیائیں گے تو وہ اتنا امن ہو جائے گا کہ لوگ بے خطر ہو کے جو ہے وہ گھومہ پھنا کریں گے تو وہ خدا اپنی حجت کو ظاہر کرے گا تو اس کے لیے زمین سازی ضروری ہے کیا خدا دوبارہ بھیج دے کہ وہ شہید ہو جائیں تو ہم نے ازباب دیکھنے ہوں گے کہ غیبت میں کیوں گئے تھے اور وہ ازباب ختم ہوں گے وہ سبب جس وجہ سے گئے تھے تو ظہور ہوگا اس کے لیے علماء بہترین بحث کرتے ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا مگر یہ کہ روز جمعہ جو ہے وہ مخصوص ہے کیونکہ وہ دنوں کا سردار ہے اور امام زمانہ اروحان الفضہ وقت کی حجت خدا ہیں تو دونوں کا ارتباط ہوتا ہے دونوں کا ارتباط ہے آپس میں اور جمعہ کے دن جو ہے وہ ظہور کا متعدد روایات کے اندر ہے کہ یوم جمعہ ہوگا بعض جنگہ پر ہے کہ آشورہ بھی اس دن ہوگا تو ہمیں جو ہے وہ اس کو جو عاشقان امام زمانہ اروحان الفضہ ہے ان کو اس کو اس طرح سے بھی لینا چاہیے کہ یہ ہماری امید کا دن ہے یہ یوم امید ہے اس دن جو ہے وہ پوری دنیا سے نجاستیں جو ہے وہ خاک ہونا شروع ہو جائیں گی اور دنیا پلٹنے لگے گی اپنے معبود حقیقی کی طرف جو ہے وہ لوگ جو ابھی تک مواہد نہیں ہیں ان کو بھی فلسفہ وحدانیت سمجھایا جائے گا ان کو بھی پاک و طاہر کیا جائے گا ان کے بھی جسم سے نجاستوں کو الگ کیا جائے گا وہ بھی مواہد بند کر پروردگار کی طرف اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کریں گے کیونکہ ہر انسان جو ہے جناب آدم کی اولاد ہیں اور کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے وہ کہ اگر وہ گمراہ بھی ہے تو اس کو ہدایت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے لئے سب سے پہلے خود اپنی ہدایت کا بندوبست کرنا چاہیے پروردگار نے ہمارے لئے چودہ معصوم حسنیوں سے ہدایت کی اس کے پہلے ایک لاکھ ایک کم چوبیہ ہزار پیغمبروں سے ہماری ہدایت کی تو ہم نے انسانیت سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے بورے افکار کے دشمن ہونا چاہیے اس کی مضاہمت کرنی چاہیے گمراہ انسان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اس کی گمراہی سے دشمنی کرنی چاہیے اس کی گمراہی کا تاظار کرنا چاہیے گناہ سے جرم سے مجرم سے نہیں جرم سے اس سے جرم چھوڑانا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا باوقار انسان معاشرے کے اندر بن سکے ہمیں یہ ہر ہر ویک جو ہے وہ نماز جمعہ جو ہے اور جمعہ کا دن یہ ہمیں ایک الٹ دیتا ہے ایک کال دیتا ہے کہ پھر ہوشیار ہو جاؤ اس میں سے جو لوگ آج رہ گئے ہیں ان کے پاس پھر ہفتے کا ٹائم ہے تو اپنے آپ کو پھر صحیح کر لیں ہم اگلی ہفتے پھر تمہارے پاس ایک امید لے کے آ رہے ہیں تو اس امید کے تحت جو ہے وہ سینہ بسینہ مکتب آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے اور نہیں پتا کس کی اگلے جمعے سے پہلے قضاء آ جائے جانے کا وقت ہو جائے جانا سب نے تو ہمیں جو آشقان مہدی علیہ وسلم ہیں ان کو پوری تیاری کے ساتھ رہنا چاہیے اپنے نفس کی طہارت کے خیال لگنا چاہیے اپنے قلب کی طہارت کے خیال لگنا چاہیے اپنے لباس کی طہارت کے خیال لگنا چاہیے اپنے حقوق پورے عدد کرنے چاہیے تمام حوالوں سے تمام جہدوں کے ساتھ بہت برانچیز ہیں بات نہیں ہو سکے گی بہت چھوٹا وقت اس پروگرام میں ایک ایک چیز کے اوپر کئے کئی پروگرام جو کہ ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے علماء کے پینلز الحمدللہ 24-7 ہدایت ٹی وی پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور اس فون کے ذریعے جو ہے وہ کوئی جو ہے اس کے اندر ڈیلے نہیں ہوتا آپ فون کرتے ہیں اور وہ آپ کی گفتگو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں تو امید بھی ہم یہی کریں گے کہ آپ ان تمام پروگرام میں حاضر ہوا کیجئے اور جو بھی آپ کے دل میں سوالات ہیں وہ چیزیں ابھام ہیں پروپکنڈر کا شکار ہیں آئیں انہوں ہمارے علماء کے ساتھ بات کریں اور اس کے شافی انشاءاللہ آپ کو جواب دی جائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہاں سے فتنے کی دنگے کی بات کبھی نہیں ہوتی تو یہ تمام چیزیں ہیں خدا ہمیں بھی سہل تورین افراد میں سے شمار فرمائے اور آپ کو بھی انشاءاللہ اور یوم جمعہ کی مفصیلتیں اور برکات ہمیں بھی نصیب ہوں اور آپ کو بھی انشاءاللہ یہ تمام سلسلہ ہے یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر ہفتے جو ہے وہ ہر کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ جس کو کہتا ہے نہیں امان تازہ کرنا کہ ہم بھی کریں اور آپ بھی کریں اور پروردگار کی طرف اپنے معبود حقیقی کی طرف ایک قدم بڑھائیں تاکہ اس کی برکتیں آپ کو اپنی آگوش میں جو ہے وہ لے لیں اب غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف مہانے کا لفظ شاید مناسب نہیں ہوگا مختلف طریقوں سے جو ہے ہمیں مائل کیا ہے جہدوں کے ساتھ ہمیں اپنی طرف جو ہے وہ مائل کیا ہے کہ اچھا یہ دن ہے اب آجاؤ اچھا یہ ٹائم ہے اب آجاؤ اچھا یہ رات میں تمہارے لیے برکتوں کی رحمتوں کی مغفرتوں کی کر دی اب آجاؤ تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم انسان ہی ہیں جو اتنی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمیں یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یاد لائے نہ جاتا ہمیں بتایا نہ جاتا اور ہمیں خود ڈھونڈنی پڑتی وہ چیزیں اپنی مغفرت کے راستے خود ڈھونڈنے پڑتے اب تو ہمیں خود پکارا جاتا ہے ہماری مصروف ترین زندگیوں میں سے ہمیں بار بار بلائے جاتا ہے کہ آؤ آگے آؤ ہمارے پاس آؤ میرے پاس آؤ اور اگر تم میرے طرف بڑھو گے تو میں دس قدم تمہاری طرف آگے اور بڑھوں گا تو پھر میرا خیال ہے ناظرین اس کے بعد کوئی بھی میرا خیال کوئی ہمارے پاس بہانہ باقی نہیں رہ جاتا کہ ہم اللہ کی طرف نہ پلٹیں اللہ کے راستے پر نہ چلیں اور یہ جو مختلف بہانے ہمیں مہیا کیے گئے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے قربت الہی اپنے دلوں میں پیدا کر لیں اپنے نفس کی طہارت کر لیں اپنے ذات کی طہارت کر لیں اپنے دل و دماغ کو تاہر کر لیں تو اس کے بعد اور اس طرح کرنے سے یہ ہمیں فرشتے نہیں بن جائیں گے ہم انسان ہیں اللہ تعالی نے ہمیں انسانوں کی طرح انسانوں والی خصوصیات ہی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور کبھی بھی ہمارے اندر غلطی کرنے کی بچے ٹیٹنسی ہوتی ہے ہمارے اندر بٹکنے کی بھی ہوتی ہے لیکن سب سے بہترین کامی اگر خدا نہ خواستہ بٹک جاتے ہیں یا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی چونکہ ہم انسان ہیں تو اللہ تعالی نے توبہ کے دروازے کتنے کھول دی ہیں مغفرت کے دروازے کتنے کھول دی ہیں پھر بار بار کئی راتیں ایسی بتا دیتا ہے کہ اچھا اس دن توبہ عام دنوں سے چار گناہ زیادہ جلدی تمہیں مغفرت مل جائے گی اس دن جو رحمت ہے وہ تمہیں فلان دن سے زیادہ جلدی مل جائے گی تو پھر ان دنوں کو ہم اویل کیوں نہ کریں پھر ان راستوں پر ہم کیوں نہ چلیں اتنا آسان کر دیا گیا پروردگار نے ہمارے لئے ان راستوں کو تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان سے جو ہے ذرا سی بھی روگردانی کرنی چاہیے ذرا سی بھی نظر چورانی چاہیے بلکہ اللہ تعالی کی جو ذات کی طرف ہے اپنے قدم بڑھانے چاہیے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر پہلا قدم بڑھایا ہماری ذات میں خود با خود نفت میں تبدیلیں آئیں گی خود با خود ہمیں جو غلط کام ہیں جو گناہ ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ نفرت پیدا ہوگی ہمارے دل میں ایک دفعہ ہمارا ضمیر ہمیں ضرور جنجوڑے گا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا یہ غلط ہے اللہ تعالی کو ناپسند ہے اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا لہذا ایسے دور ہٹ جاؤ تو جمعہ کا دن بھی ایسا ہی دن ہے جس میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا اتحساب بھی کر سکیں اور پھر اس پہ اللہ کی طرف مائل بھی دوبارہ ہو جائیں تو ناظرین ہماری پروگرام کا جو وقت ہے وہ بس یہی تک کے لیے تھا انشاءاللہ منڈے کی دن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی ڈسکشن کے ساتھ اور اپنا اور اپنے اتدگید رہنے والوں کا اور ایک چیز اور کہتے چلے جائیں کہ ابھی کل بائیس رجب ہے تو جو خونڈوں میں جائیں تو ہمیں بتائیں ضرور اور ہمارے کھانے جو احساب کا وہ بھی ضرور لیتے آئے گا اور ہمارے لیے دعا بھی ضرور کیجئے گا آپ کی دعاوں کی ہمیں بہت سا آئی ضرورت ہے اور علی بھائی نے بھی ابھی نماز جمعہ پڑھنے جانا ہے اس لیے جو میرا خیال ہے پروگرام کو ختم کر دیا جائے انشاءاللہ مندے کے دن دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اتدگید رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ